بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی اللہ محمد للعالمحمد اسی ہل سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جو قضا کہا گیا تھا کہ دو دفعہ ہم نے لکھ دیا کتاب میں کہ تم دو دفعہ سرکشی کرو گی اور دو دفعہ تم� Affair iz knesha اس کی سزا دی جائے گی آج میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان احسن تم ان کا مطلب کیا بتا ہے اگر احسن کس سے ہے احسان ان سے احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے بلائی نیکی تم زمین لگی ہوئی ہے اگر تم نیکی کی تم نے نیکی کی یا اگر تم نیکی کرو گے احسن تم تم نیکی کرو گے لے انفوسے کم اپنی جان کے لیے کسی دوسرے کے لیے تو نہیں کرتا انسان جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں وہ کون فار اسی کے خاتے میں آتی ہیں اگر تم بلائی کرو گے تو بلائی اپنے لیے ہی کرو گے کیوں کہ اس کا صلح اللہ کے ہاں پاؤ گے تم جاؤ گے اور اگر اصا کا مانا کیا ہوتا ہے برا گناہ اور اگر تم نے بلائی کی فالہا تو لیے اسی کے کس کے اپنی ہی جان کے لیے بلائی کی تب بھی اپنے لیے اور اگر بدی کی تب بھی اپنے لیے اگر بلائی کرو گے تو اللہ سے اس کا عجر پالو گے اگر گناہ کرو گے تو اللہ سے جہاں اس کی سزا پالو گے فائزا جا یہ پیغام دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو فائزا جا پس جب آ گیا وعد الاخرات دوسرا وعدہ جو دو وعدوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ دو دفعہ تم میں جہاں وہ سزا ملے گی دو دفعہ تم سرکشی کرو گے لیسو تاکہ لیسو کس سے ہے ان سے اس کا معنی ہوتا ہے بگاڑ دینا تاکہ وہ بگاڑ دیں تاکہ کیلئے لگا ہوا ہے تعلیل کا یا جو ہے وہ لامات مزارے لگا ہوا ہے والو جمع گئی تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوح حاکم وجوح وجہ سے وجہ کہوانا کیا ہوتا ہے چہرہ وجوح جمع ہے اس کی کم حاضر کی زمیر لگی ہے تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو ولی ولی یدخلو اور تاکہ وہ تاکہ لیدہ کر دیجئے یا علامات مزارے لیدہ کر دیجئے لفظ کیا بچا ہمارے پاس داخلہ والو جمع کے لیے اور تاکہ وہ داخل ہوں المسجد مسجد میں یہاں مسجد سے مراد مسجد اقصہ ہے مسجد میں کما کافر فی تشبیح جیسا کہ داخلوہ داخلوہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں کس میں اسی مسجد میں اول مراتا پہلی مرتبہ جب بخت نصر آیا تھا اور اس نے سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا تھا اسی طرح وہ آئیں اور آکے تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور اسی طرح مسجد میں جائیں ہر چیز یہ وہ اٹھا کے لے جائیں وہاں سے ولی یو تبیرو تبیرو لفظ کس سے ہے تتبیرم سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا اجاڑ کے رکھ دینا کسی چیز کو ما علو ما علو علو کا معنی علو کس سے لفظ ہے علا سے علا کا معنی کیا ہوتا ہے اوپر یہ لفظ ہے علو جس سے معنی ہوتا ہے غالب آجانا تتبیرہ اور تاکہ تمہارے اوپر غالب آکے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں یہ اس کا باہ محاورہ تجمہ جہو بنے گا لیوالے یو تبیرو تاکہ وہ اجاڑ دیں تمہیں ما علو و تتبیرہ تمہارے اوپر غالب آگے اجاڑ دیں تباہ کر دیں تمہیں اصا اصا ہوتا ہے ممکن ہے امید ہے کہ شاید اس سے کچھ بائید نہیں ہے یہ سارے معنی اس میں استعمال ہوتا ہے ہو سکتا ہے ربکم پروردگار تمہارا ان یرحمکم یہ کہ وہ رحم کرے تمہارے اوپر و ان اور اگر اتم اتم لفظ ہے اود سے اس سے لفظ ہمارا کیا ہوتا ہے اعدہ کرنا اعدہ کرنا کا ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے دوبارہ کرنا کسی چیز کا اور اگر دوبارہ کیا تم نے ادھنا ہم بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارے کہ اتنا کچھ کے بعد اصار عبدکم ہو سکتا ہے پروردگار تمہارا آئیں یرحمکم اس سے کوئی بائید نہیں ہے امید ہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے اور اگر تم نے دوبارہ کیا اگر تم نے دوبارہ نافرمانیاں کی ادھنا پھر ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تمہارے ساتھ و جلنا اور بنایا ہم نے جہنم جہنم کو لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے حسیرہ حسیر کس سے ہے حسار سے حسار کا مطلب کیا ہوتا ہے قید خانہ جیل خانہ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِعَنْفُسِكُمْ بھلائی کی تُم نے تو بھلائی اپنی جان کے لیے ہی کرو گے وَإِنْ اَسَاتُمْ فَلَحَا اور اگر بھلائی کی تُم نے تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہی ہوگی فَإِذَا جَا وَعْدُ اللَّهُ اور پھر جب آ گیا دوسرا وعدہ لِيُسُو وَجُوحَكُمْ تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو وَلَيُدْخَلُ وَلَيْ يَدْخُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدِ اور داخل ہو جائیں وہ مسجد میں کما داخل ہو جائیں وہ پہلے داخل ہو گئے تھے اول مرد پہلی مرتبہ وَلَيُتَبِّرُ مَا عَلُو تَتْبِيرًا اور تاکہ تمہارے اوپر غالب آکے تمہیں تباہ و برباد کر دیں اَسَا رَبَّكُمْ ہو سکتا ہے کہ پروردگار تمہارا اَنْ يَرْحَمَكُمْ کہ وہ تم پر رحم فرمائے وَإِنْ اُتْتُمْ اور اگر تم نے دوبارہ کیا اور اگر تم نے اعادہ کیا نافرمانی کی سرکشی کی اُدھنا ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے تمہارے ساتھ کیا تھا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو قیاد خان جیل خانہ بنا رکھا ہوا ہے اب آجائیے پہلی بات تو بڑی کلیارٹی کے ساتھ ہے اِسْ اِنْ اَحْسَانْتُمْ اَحْسَانْتُمْ لِيَا اِنْ فُسِكُمْ کہ جو بھی ہم بھلائی کریں گے وہ اپنے لیے ہی کریں گے اس سے ہم کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھلائی نہیں کریں گے اپنی ذات کے لیے اس کا عجر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توقع رکھتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور آگے سے وہ کیا آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کو بھلائی کا صلح بھلائی سے دے گا نہیں کیا کال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس کو ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو پھر تم تو بھلائی کروگے تو اپنی ذات کے لیے کروگے اور اگر تم گناہ کروگے تو اس کو بھی بدلہ تمہیں ہی ملے گا کسی اور کو یہ نہیں ہو سکتا کہ قتل تم نے کیا ہے پھانسی کسی اور کو چڑھا دیا جائے تمہیں یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی یہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اپنی زبان کی چلاکیوں سے کسی اور کے نامیں سردو لیکن جب وہاں پہ جاؤگے تو وہاں پہ عذاب بول کے کہیں گے کہ یہ گناہ تم نے کیا تھا تو پھر اس کا صلح تمہیں وہاں پہ ملے گا جا کے اور پھر یہ بعد ان کو کہے گی اور اگر تم نے فائزہ جا وعد اللہ آخرات ہے پھر جب آ گیا وعدہ آخرت کا دوسرا وعدہ اور جب دوسرا وعدہ وعدہ کا وقت آ گیا لَيَسُوْ وَجُوْ حَكُمْ تاکہ وہ بگار دیں چہروں تمہاروں کو وَلَيُدْخَلْ المسجد اور داخل ہو جائے مسجد مسجد اقصہ میں اسی طرح جس طرح اس سے پہلے بیت المقدس کی یورسیلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی تھی اسی طرح جہاں وہ دوبارہ کر دیا جائے اسی طرح وہ داخل ہوں اور تمہارے اوپر غالب آئیں اور تمہیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں اب یہاں تک کے لیے ہم آجیں واپس تھوڑا سا میں مختصرا ہسٹری فائیو ایٹی سیون کل میں نے بتایا تھا کہ یہ فائیو ایٹی سیون میں بخت نصر نے اس نے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا تھا بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے جو ہے وہ یہودیوں کو آیا اور یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھتی کتنا چھے لاکھ یہودی قتل کیا اس نے گلیوں میں خون بہرا تھا اس سے زیادہ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ قید کر کے لے گیا یہ تھا وہ پہلی مرتبہ جس کا تذکرہ تھا آج ہم اس سے آگے جو ہے وہ ہسٹری دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا ہوا اس کے بعد فائیو ایٹی سیون کے بعد فائیو تھرٹی نائن میں قبل مسیح زلکر نین جس کو ہم سائرس بھی کہتے ہیں اس کا نام کیخیرس بھی لکھا ہوا ہے یہ ایران کا تھا اس نے جو ہے وہ پھر عراق کو جو ہے وہ فتح کیا اور عراق کو فتح کرنے کے بعد اس کے اگلے سال اس نے جو ہے وہ پھر بنی اسرائیل کو واپس بھیجنا شروع کر دیا اور ساتھ ان کو پیسے بھی دیئے کہ جا کے جو ہے وہ دوبارہ تحبیر کر لو اور جو سمان اس سے پہلے لوٹ کے لایا تھا بخت نصر وہ سمان بھی اس میں سے اس نے کچھ جا ہے وہ اس کو واپس کیا بتا نہیں کتنے ہزار گاڑیاں تھی جن پہ لاد کے سارا سمان جا ہے وہ اٹھا کے لے گیا تھا وہ ساتھ واپس کر دیا کہ جو جا کے جا ہے وہ تم ذلکر نین نے اور پھر اس کے بعد انہی ذلکر نین میں انہی قیدیوں میں انہی قیدیوں میں جا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے اب حضرت عزیر علیہ السلام واپس کب یروشلم پہنچے ہیں فور فیفٹی ایٹھ کا بلبسی میں اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنا فرق کیوں ہے فور فیفٹی ایٹھ فائی تھرٹی نائن سو سال تو سوئے رہے تھے راستے میں راستے میں آئے ایک اجڑی بستی دیکھی اور کہا یہ بھی کبھی یہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا وہیں پہ اور اس کے بعد سو سال تک سوئے رہے آنکھ کھولی نے پوچھا کتنا عرصہ سو رہے دن کا کچھ حصہ کیونکہ آئے تھے کھانا تھا کھانا دیکھا ویسے ہی بھاپ نکل دی ہے کہا دیکھا اپنے گدے کی طرف گدے کی طرف دیکھا تو گدہ ہڈیوں کا جو وہ ڈانچہ بنا ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر جو ہے وہ ہڈیوں اس کے جنڈی شروع ہوئیں اس کے اوپر گوش چڑھنا ہوا اس میں روح آئی اور وہ ویسے کب ویسا ہو گیا کہا اس طرح کرتے ہیں ہم آبا جاؤ دیکھا دیکھا تو پورے محلات پورا شہر جو ہے وہ وہاں پہ بسے ہوئے تو فائیو فور ففٹی ایٹھ میں حضرت عزیر علیہ السلام واپس پہنچے اور آ کے آپ نے پھر وہی آپ نے توریت اپنی یاد آشتوں کی مدد سے دوبارہ مرتب کی آپ نے ایک تحریک چلا ہی اسلا ہی دعوت دی ان سب کو اور اس سے جو ہے وہ ایک مقابی سلطنت جو ہے وہ پھر وجود میں آئی اور یہ سلطنت حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی زیادہ وسیع تھی اتنی سٹرونگ تھی کہ یہ کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ حکومت کا رقبہ تھا اس سے بھی کہیں بڑھ کے وسیع تھی یہ رقب اور یہ سٹرونگ جو ہے وہ چلی اور یہ کب تک چلی یہ چلی جس کے بعد ایک سو وان سکسٹی سیون قبل مسیح تک یہ ان کا راج رہا یہاں پہ راج رہنے کے بعد پھر ان کے ان میں جیسے مسلمان کبھی ایک جگہ اتحاد سے نہیں رہ سکتے کہ کیوں ہم کیوں نہیں رہ ساتے جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام ہم نے کرنا ہے تو سکسٹی سیون قبل مسیح میں پھر اس وقت تک ان میں جہاں وہ آپس میں پھوٹ پڑ چکی تھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خون کے ویری بن چکے تھے انہوں نے پھر اس وقت جو ہے از خود از خود جیسے ہم امریکہ کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں دوسروں کو بلا لیتے ہیں از خود انہوں نے رومی اس وقت بادشاہ تھا وہ منپی اس کو جہاں وہ دعوت دی جب وہ آیا تو آ کے اس نے جو پھر سارے بیتل مقدس پہ فلسطین پہ قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے جو یہودیوں نے اس کے گینس جو ہے وہ بغاوت کی پھر رومی آیا رومی نے آ کے ان سب کی اوپر قبضہ کر لیا کنٹرول نہ ہو سکا ایک حیرت آزم جو ہے ایک یہودی تھا وہ اس یہودی نے پھر ایک بغاوت چلائی اور بغاوت چلا کے حکومت جو ہے وہ اس کے پاس آ گئی جب اس کے پاس آئی تو اس کے بعد پھر وہ فلسطین اور شرکی ادم پر تقریباً کوئی چالیس سال تک جو ہے وہ برسرک دار رہا چار قبل مسید تک جو ہے وہ یہاں پہ رہا اے سوری چار ایسویں تک اور چار ایسویں تک رہنے کے بعد پھر چھے میں جو ہے وہ جو رومی تھا کیسر آگزیسٹ کیسر آگزیسٹ نے پھر اس علاقوں کا کنٹرول سنبھالا اور کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہاں پہ اس نے جو ہے وہ اپنا ایک گورنر جو ہے وہ مقرر کر دیا چار سے لے کے اکتالیس ہجر ایسویں تک رومیوں کا اس کے اوپر راج رہا اور اس وقت تک حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ باست ان کی باست ہو چکی ہوئی تھی اور انہوں نے جو گورنر اس میں رکھا ہوا تھا پونٹس پیلاتس پیلاتس اس گورنر سے جو ہے وہ کہلوا کے حضرت مسیح علیہ السلام کو واجب القتل قرار دے دیا تھا کہلوا دیا تھا اور پھر اپنی تئیں انہوں نے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا بھی دیا تھا انہوں نے پھر یہودی کٹھے ہوئے اور پھر اسی کا جو تھا کیا نام تھا اس کا ہیروڈازم اس کے پوتے نے جو ہے وہ حکمرانی ملی اس نے بھی مسیح علیہ السلام کی اوپر جو ہے وہ ان کے پیروں کاروں کی اوپر بہت زلم ڈایا ستر میں پھر ایک بغاوت ہوئی یہودیوں نے کی ستر میں یہ ستر میں پھر پھر فائنل جب ٹائٹس آیا اس ٹائٹس نے آ کے پھر ان کو جو ہے وہ یہ بھی رومی حکمران تھا اس نے آ کے پھر ان کا کلان کما کیا ایک دن میں ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی قتل کیے اور باقی سارے جائے اس نے بھی یوروشنم کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی یہ تھا وہ دوسرا دور جس کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ رولتے رہے رولتے رہے کب تک رولتے رہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے وہ مبعوس ہوئے کیونکہ یہ پھر تین سو چاہر آپ لیکھ لیجئے کہ اکتالی سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب باست ہوئی ہے پانچ سو اکتر اسی میں تو پانچ سو سال تک یہ پھر اسی طرح زریل و خوار ہوتے رہے اور پھر ان کی زریل و خواری کی حد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس شکر میں تھے اس امید پہ تھے کہ جو نبی آئے گا وہ ہم میں آئے گا مدینہ میں جا کے اس لیے بس گئے ان تریخوں تک کا پتہ تھا پھر ان کا ریزلٹ کیا ہوا اگر تنہیں بھرائی کی ہوگی تو اپنے لیے کی ہوگی اگر تنہیں بھرائی کی تو اپنے لیے کی اس وقت بھی ان کی سادشویں ویسے ہی شروع ہو گئی بنو کریزہ بنو کینکا اور تیسرا کون تھا بنو نظیر ان میں سے دو قبیلوں کو تو ویسے ہی جلاوطن کر دیا گیا وہ جا کے خیبر میں چلے گیا ایک بنو کریزہ رہا اور بنو کریزہ نے بھی خندق کے اوپر جو مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی اس بے وفائی کی نہیں جو ان سب کو قتل کر دیا گیا اور جو بنو نظیر اور بنو دوسرا تھا ان کو جو وہاں سے نکال دیا گیا دیسن کالا دے دیا گیا اس وقت سے لے کے یہ پھر دربدر کی ٹھوکریں ہی کھاتے پھرتے رہے اور پھر جب آخری موقع ان کے پاس کیا تھا اچھا یہ کونسی قوم تھی یہ وہ قوم تھی جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اسکرو یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ تین امتا علیکم یاد کرو اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں انعام کی کونسی نعمت انعام کی آپ حسنی پڑھ لیجئے بنی اسرائیل کی حضرت یقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام حارون کے بعد پھر یوشہ بن نون پھر حضرت تعلوت تعلوت کے بعد پھر سلماء دعود علیہ السلام دعود کے بعد پھر سلمان علیہ السلام پھر اسی درمیان میں جہاں وہ اور بہت سے نبی جہاں وہ آئے یرمیہ آئے اليساء آئے پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام دنیا کی سرداری دی تمہیں تمہیں دنیا کے اوپر امام بنایا ہم نے لیکن اس امام بننے کے تم قابل نہیں تھے اب یہ جو اب اب وہ منصب جو تمہارے سر پہ یہ تاج سجایا گیا تھا وہ تاج احاج ہم نے اتار لیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اِلَى الْعَالَمِينَ ہم نے تو تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں کے اوپر یہ میسج ان کو دے کے ہمیں کیوں سنوائے جا رہا ہے کہ وہ سرداری وہ جو پگ ہے وہ اب ہمارے سر پہ رکھ دی گئی ہے وہ قیادت جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے میں پیغام یہ کہ اگر انہوں نے اس کو نہیں سنبھالا اور تم نے بھی نہیں سنبھالا تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا آپ دیکھ لیجئے آج قرآن کو چھوڑنے اس کی وجہ سے ہم دربدر کی ٹھوکریں کھانے بھی مجبور ہیں آج دنیا میں ہم بیئیں گے ون ریلیجن کتنا ڈیڑھ عرب مسلمان ہے لیکن اس ڈیڑھ عرب مسلمان کو وہ لوگ جن کے پاس دو دو لاکی فوج نہیں ہے ان سب نے آگے لگایا ہوا ہے ہم کبھی ترلے کرتے منتے کرتے ہیں عرب کنٹریز کے کبھی ہم چائنہ کی طرف جاتے ہیں کبھی ہم ہمارا تو ہر دوسرے دن قبلہ بدل رہا ہے میری یا آپ کی زندگیوں میں ہم خود دیکھ لیجئے کبھی ہم امریکہ کے سامنے امریکہ کے گنگ آتے ہیں کبھی ہمارا قبلہ روس بن جاتا ہے کبھی چائنہ بن جاتا ہے کبھی سعودی عرب کے دردر ٹھوک رکاتے ہیں کیوں یہ وہی حال ہے کہ جیسے میں نے کل وہ حدیث بتائی تھی کہ یہ جس طرح میری امد بھی ویسے ہی کرے گی جیسے کہ یہود نہیں جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی کے ساتھ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے اسی طرح جب وہ قوم میری کی ویسے کی ویسے ہی کرے گی تو یہ ہے وہ دوسرا دور اور دوسرے دور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ مدینہ میں کیا حال ہوا اور اس کے بعد پھر جو ان کے ساتھ ہٹلر نے کیا اس کے بعد جو دوسری قومہ نے کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا کہا ہوا پیغام ہے کہ یہ اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اس کا قصور کیا تھا اس کا قصور یہ تھا کہ اللہ کی حکم کی نافرمانی اللہ کی سب سے لارلی اللہ کی سب سے چہتی دیکھئے کس حد تک چہتی کہ ادھر سے بات کرتے تھے پوری ہو جاتی تھی کتنے احسانات تھے وادی تیہا میں جو ہے وہ ان کی اوپر کیے گئے کتنے احسانات تھے سب سے پہلے تو اگر وہ مانے تو ان کو غلامی سے نجات دلائی گئی کس غلامی سے جس غلامی میں ان کی عورتوں کو رکھا جاتا تھا بچوں کو مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا بگار کا کام گدے گھوڑوں کی جگہ پہ ان کو گاڑیوں میں آگے جوتا جاتا تھا اور بگار میں ان کو صرف دو لکمیں روٹی تاکہ ان کی زندگی کا سترہ جاری رہ سکے اور یہ سینکڑوں سال تک ہزاروں سال ہوتا آیا اللہ نے ان کے سامنے ان کو پھر بچا لیا فرعون کی غلامی سے نجات دی جب نجات دی تو اس کے فوراں بعد سے ان کے پھر نقرے شروع گیا پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا اگر آپ تاریخ پڑھیں قرآن پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے دریائے پار کیا سامنے دیکھا ایک مندر تھا کہنا کہ موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا ایک خدا بنا دے ہم بھی اس کے سامنے پوجہ کرتے ہیں فرمایا کہ تمہارے حجرت کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ تم آؤ اور بتوں کی پوجہ کرنے شروع کر دو تمہاری حجرت کا مقصد یہ تھا کہ اپنا کھویا وہ علاقہ فلسطین جہاں سے تمہارے اب آؤداد اٹھ کے گئے تھے اب دوسروں کے قبضے میں ہے اس کو تم قبضے میں لو نہیں نہیں وہاں پہ تو لوگ بڑے جنگجو ہیں بڑے جفا کش ہیں بڑے جسم والے ہیں ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ جو موسیٰ تم لڑو اور تمہارا راب لڑے ہم نہیں لڑتے اس کی اوپر اللہ نے پھر ان کو چالیس سال تک اس وادی تیہا میں جو ہے وہ سزا دی کہ تم یہی رہو گے تم یہاں سے باہر نہیں نکل سوکے تاکہ وہ جو بزدل قوم تھی غلامی جس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی وہ نسل ختم ہو جائے اور نئی نسل آئے پھر نئی نسل جائے وہ تھوڑی سی اس وادی میں رہ کے جفا کش ہوگی کوئی محنتی ہوگی وہ نسل آئے گی اور پھر آکے وہ فلسطین کی اوپر قبضہ کریں اب فلسطین کی اوپر آئے قبضہ کیا اس کے بعد انہی کاموں میں پھر لگ گیا وہی بدپرستی میں چلے گیا وہی بے ہیائی ہوگی شروع ہوگئی وہی کہا تو یہ گیا تھا کہ تم آؤ تو تم ایک اللہ کا پیغام جہہ پھلاو ہم نے پاکستان اسے لیے لیا تھا کسی لیے تھا ایک اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے ایک اللہ کے احکام اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کیا ہم اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا جس کام کے لیے اللہ نے ہم نے اس وقت جو اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا ہم نے وہ وعدہ اللہ سے پورا کیا ہم نے اللہ سے وعدہ پورا نہیں کیا تب ہی ہمارا یہ حال ہو رہا ہے تب ہی ہم ان راہوں پہ جہاں وہ چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ وعدہ اللہ سے کچھ کیے تھے ان کو بھی اللہ نے اسی طرح نعمتوں سے سرفراز کیا تھا ہمیں بھی اللہ نے اس نعمت اور اس حسان سے سرفراز کیا ہے جا کے دیکھیں زندگی ان مسلمانوں کو جو وہاں پہ بستے ہیں پوچھ لیجئے رشتدار دائیں بائیں بستے ہوں گے کہ ان کا کیا حال ہے ایک پارٹیکل گریٹ سے زیادہ اوپر کہ مسلمان نہیں جا سکتا اور جس طرح بزنس میں بھی اور ہر چیز میں چونکہ وہاں پہ وہ پند ہیں تو پاکستان کو اللہ نے ہمیں انام بخشا بنی اسرائیل پہ انام کیا تھا بنی اسرائیل نے نافرمانی کی در بدر کی تھوکریں کھاتے ہم بھی ستر سال گزرنے کے بعد ٹھوکریں کھاتے ہیں پھر رہے ہیں وجہ اس کی کیا ہے کہ جو وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کر رکھیا تھے وہ وعدہ ہم بھول گئے ان پہ بھی اللہ نے فضل کیا تھا اللہ نے ہم پہ بھی فضل کیا لیکن اللہ نے پھر یہ بھی کہا تھا وَن اُتْتُم اگر تم دوبارہ کرو گے بنی اسرائیل نے پھر دوبارہ سرکشی کی دوبارہ نافرمانیاں کی دوبارہ جہاں وہ بتوں کی پوجہ میں چلے گئے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا اُتْنَا تو کیا یہ اللہ کا وعدہ سامنے نہیں کھڑا ہوا تھا ہمارے کہ اگر تم نے دوبارہ کیا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے دو دفعہ کا تو کہہ کے ان کو بتا دیا گیا اور یہ آپ یاد کیجئے دوسری آیتِ کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی اس میں کہا لکھا گیا تھا کہ ہم نے ان کی کتاب میں لکھ دیا اب کتاب توریت میں بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے لہائی محفوظ میں بھی لکھا ہوا سکتا ہے لیکن جب ان کو پیشن کوئی کر دی گئی تھی بتا دیا گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے سرکشی کی نافرمانی کی ہمیں بھی بار بار کہا جا رہا ہے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے باتا سمیوں بھی حبل اللہ پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے ہم نے تو ہر بندے نے اپنی ڈیڑیڑ کی مسجد ہے وہ لیدہ بنائی ہوئی ہے ہم جو اور دوسروں کو دوسروں کے لیے قتل کے فتوے یا کافر ہونے کے فتوے تو ہمارے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں کیوں تو جب وین اتن ورگر تم نے دوبارہ کیا اتنا ہم بھی دوبارہ کریں گے یہ سزائیں ہمیں اسی لیے مل رہی ہیں کہ ہم بھی اللہ کی احسانت کو اللہ کی فضل کو جو بنی اسرائیل کو کہا کہ اذکروا نعمت اللہ دی یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ انعام کی تھی تو کیا سب سے بڑی نعمت ہم پہ جو انعام کی تھی کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں انعام نہیں تھا احسان نہیں تھا اللہ تبارک وطالعہ کا اس سے پہلے کہاں تھے ہم اس سے پہلے کیا تھے لوگ لوگ بتوں کی پوجا کبھی جو ہے وہ نائلہ کی پوجا کبھی اساف کی پوجا کبھی منات کے مندر کو جو ہے وہ چومتے چاٹتے تھے اللہ نے احسان کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہمیں جہنم سے نکلنے کا طریقہ بتایا کہ اس راستے میں چلو گو تو نکلاؤ گے لیکن ہم نے کیا کیا اللہ کے ساتھ اللہ کے شریک بنا لیے ہم نے اللہ کی حکم ایک ایک حکم کی نافرمانے کی اوپر ہم نے قرآنیں باغ میں پڑا بستیاں اجڑتیں شہر اجڑتیں تباہ برباد ہوتے دیکھیں ہم میں وہ ساری خرابیاں پھر اللہ محلد دیئے ہوئے ہیں اس محلد کا فائدہ اٹھا لیں ہم اس محلد میں جہاں وہ اللہ سے معافی مانگ لیں ہم اللہ ان سے جو وعدے کی ہیں ان وعدوں کو لا الہ الا اللہ کا جو وعدہ تھا اس کی لاج رکھ لیں ہم تاکہ ہم اپنا مو اپنا شکل دکھانے کے قابل ہو سکیں نہیں تو کیا ہوگا دوسری دفعہ کیا کہا دفعہ ازا جا وعد اللہ لے یسو وجو حکم تاکہ بگاڑ دے ان کے چہروں کو اور وہ بگاڑ دیا گیا ان کے چہروں کو وہ جہودیوں کو وہاں پہ جس پہ ایک دن میں ڈیڑھ لے لاکھ جہودی کو قتل کیا جا رہا ہو ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنا کے ساتھ لے جایا جا رہا ہو پیچھے کچھ بچ جاتا ہے تو یہی وقت جاہو کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے آتے ہیں ہم محسوس نہیں کرتے ہم غلامی میں اس بری طرح دھنس چکے ہیں پہلے یہ فضیلت ان کو دی تھی تمام جہانوں کے اوپر اب یہ فضیلت امت محمدیہ کو دی ہے جو شرف بخشا گیا ہے وہ یہی تھا کہ اب یہ امام ہیں اب یہ ساری دنیا کے امام یہ ہیں اس سے پہلے یہ بنی اسرائیل کے پاس تھی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اور پھر ہزاروں انبیاء اس جو ہے وہ امت میں آئے لیکن اب یہ سرداری اب یہ منصب امت محمدیہ کے ہاتھ میں ہے اب اشرف امت کونسی ہے امت محمدیہ ہے لیکن اگر ہم لاش نہیں رکھیں گے تو کونسا چہرہ لے کے جائیں گے آگے وہاں پہ کیا دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا میری تعلیمات کا کیا 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 ہم موں دکھانے کے قابل ہوں گے وہاں پہ تب نہیں ہوں گے تو پھر انکار کرنے والوں کے لیے تو جہنم کھڑی ہوئی ہے وہ تو قید خانہ ہے وقت ضرورت اس بات کی ہے قرآن کو پکڑ لیں ہم سنت رسول کو سیرتِ تجیبہ کو پکڑ لیں ہمارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے لکھ لیجئے اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے ہمارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے سانس کیا ہے کیا ہے ابھی نکل گئی یا اگلے پل نکل گئی تو پھر کیا کریں گے محلت اللہ نے دی ہوئی ہے اس محلت کا فائدہ اٹھا لیں ہم یہودیوں کے ہسٹری بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک قصہ سنایا جا رہا ہے ہمیں مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو فضیلت تمہیں آج دیا یہ فضیلت ہم نے ان کو دی تھی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی انہوں نے اپنے نبیوں کو جہاں وہ قتل کیا ان کو اعزائیں دیں استہزا کیا ان کا اگر تم نے بھی ایسے کیا اس کے کلام کو اس کے رسول کی سیرت کو تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمر کرنے کی حمد و تفیق دے یہ مختصرا میں نے آپ کو بیان کر دیا یہ دو جو ادوار کہے گئے تھے دو ادوار ایک مختنصر والا اور ایک اس کے بعد یہ جس نے آکے جو ہے وہ ٹائٹس نے آکے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا تھا یہ سلسلہ کم سے شروع ہوا تھا سب فائیو ایٹی سیون قبل مسیح سے اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی آج ہمیں بظاہر لگ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ قوموں کی حالتیں جو ہیں وہ چند سالوں میں نہیں بدلتی یہ جو ہے وہ اس کو دہائیاں اس کو صدیاں لگ جاتی ہیں اب دیکھئے گا پھر ایک دفعہ یہ غالب آئیں گے اور پھر مسیح علیہ السلام آکے ایک ایک یہودی کو حال تو یہ ہو جائے گا کہ اگر درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے درخت بھی بول کے کہے گا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اور ایک ایک کو پکڑ کے جو ہے وہ قتل کیا جائے گا کیونکہ ان کا انجام یہ دنیا میں بھی لکھا جا چکا ہے اور آخر تو ان کے لئے قید خانہ ہے بات صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس راستے پہ چلنے سے بات جائیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیں نہیں پکڑا تو پھر ہمارا حال بھی جہب ہوئی جہب جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمد رسول اللہ 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 انتا استغفر کاتو بول عوض باللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وآلہ ابراہیم اینکا حمد ومچید اللہ مبارک اللہ محمد وآلہ محمد کما بارک تعالی ابراہیم وآلہ ابراہیم اینکا حمد ومچید ربنا اللہ تو اخذنے نسین و وختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو علیلزین من قرد بنا ولا تحملنا ما لا تاقتننا به وفونا وقفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علالکوم الكافر � منا انت السمیلولیم وتو بلین انت تواب الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین یا رب موسیقی